ڈھنیوات سرگی بیتا ہمیں بائبل سیمینار میں شامل ہو کے پاسٹر شیف بچن سننے ایک افسر دیا ہے اور ہم جو بچنوں کو سنتے ہیں پرتیدین پرمیشر اپنے دعاست کے دورہ دیئے ہوئے پرتیگیاں کے دورہ کارے کرتے ہیں اور وہ آپ نے کہا ہے کہ اپنے ستی بچن کے دورہ آپ سب باتوں کو آپ سنبھالے ہیں سارا دھرتی آپ کے دورہ بنائے گیا اور آپ کے پرتیگیاں کے انہیں سر سب باتیں بدل گئے جب ہم لوگوں کا من کو اور جیوان کو دیکھتے ہیں تو آپ کے بچنوں کے دورہ سب باتیں دن پرتیدین بدلتے جاتا ہے دھرتی نیرجن سننے تھا اور گہرائی جل میں اندکار تھا پرتیگیاں ہم نے اس کو اصابت کیا اور پرتیگیاں کے دورہ اور پرتیگیاں نے اس کو عساق نام دینے کو کہا پرتیگیاں ہم بھی نراشہ ہمیں تھے جو کبھی خوش نہیں ہو سکتے تھے ایسے لوگوں کے جیون میں آپ نے عساق کو دیا ہے اور جس کے کرنے ہم ہسنے لگے اور ہم نراز سامنے جو چل رہے تھے جی رہے تھے اور ایسے لوگ جو پرمشاہ کا یوجنا میں ہم بلائے گئے ہم پرمشاہ کا بہت دھنیوا دیت ہیں کہ ایسے مسیق ایک ہی چڑھاوے کے دوارہ ہم اسی اچھا سے ہم پویتر کر دیئے گئے ہیں تو پرمشاہ اگر ہماری اور ہے تو ہمارا بیروت میں کون ہے پرمشاہ پل میں آپ ہمارے پکشاہ میں آپ کھڑے ہیں ہمارا بیسواس کی ستھیتی میں بھی آپ ہمیں نہیں چھوڑے ہیں ہم جب اندھکار میں بھی ہیں تو پرمشاہ آپ نے کبھی تیاغہ نہیں ہے ہمارا بھلائی آپ ہمیں ایسا کیے ہیں ہمارے منوں کو ہمارے قدموں کو پرمشاہ اپنے پرتیگیاں کے جوتی روپ بچن کے دوار آپ چلا رہے ہیں اور یہاں جڑے ہوئے سب بھائی وینوں کو شب کو عاشق دیں تاکہ پرمشاہ کا بچنوں کو سن کے ہمارے دل سے وہ بچن کے دورہ چلائے جائیں اور بچن ہمارے من میں لکھے جائیں ایسا دیا کریں پرمشاہ آپ نے کہا ہے آپ ہمارے منوں میں بچنوں کو ڈالنے والے ہیں تو پرمشاہ آپ صرف ہمارے بھائی وینوں کو نہیں لیکن انہیں یہ لوگ جو دھر پا کے اس بھیڑ سالہ کے نہیں ہوا ہیں ان کا بھی پرمشاہ آپ لانے والے ہیں اس لئے ہم اپنے اوپر آسا نہیں کر کے پرمشاہ آپ کے اوپر ہم آسا کرتے ہیں اور آپ کے اونے ایک بھیڑیں ہیں جسے پرمشاہ آپ لاتے ہیں اور آپ سب پرتیگیاں کیے ہوئے بچنوں کے انہیں سراب کارے کرنا چاہتے ہیں اس لئے دھنیوا دیتے ہیں اور پاستر شے ہم بچنوں کو سن کے جیسے ہم سب آپ کا مہیمہ کرنے پائیں اس وقت دیا نگرہ دیجئے اور آپ کے سامرتھی بچنوں کے دوارہ پرمشاہ آپ سب سنبھالیں اور سارے مہیمہ آپ کا ہوئی شکریہ نام سے پراتھنا کرتے ہیں آمین تو دھنیواد پاسٹر اس بار ہمارا آن لائن بائبل سیمینار کے دوارہ اور اس بار لکڈاون کے کارن ہم بہت سے جگہ کو نہیں جا پائیں ہیں لیکن پرمشاہ کرونا کے دوارہ ہمیں بھی ہمارے کلشاہ کو بہت آسیس دیا ہیں اور یہ کلشاہ ہمارے لئے بہت آسیس کا سمیم دیا کوئی بھی سمجھ سے آپ پریشتیوں کی درہ بندین آ جا کر سمجھ سے ہر ایک گاؤں میں ہری چھتر میں سب لوگ پسٹر باگ کے بچنوں کو سن پا رہے ہیں ابھی بھی یہ گواہی کا سمائے ہے ہمارے ساتھ پاسٹر سرنجن لہار ہے برگڑ سے وہ اپنا ادھر کا گواہی دیں گے پاسٹر کو تعلیوں کے ساتھ سواگت کریں گے میرا نام سرنجن لہار بڑکنجاری گاہوں ہے جلا برگڑ اور میں سب کئے کرتا ہوں میں آگا پیچڑ سے ہوں اسی سے سو لوگ آتے ہیں اور میں اوباس پرارتنا کرتا تھا آن لائن پریئر کرتا تھا اور بیوستہ کم ماننے کو بھی کوشش کرتا تھا کیونکہ ہمارا ویچار تھا کہ ہم بیوستہ کم ماننے کو دردھار میں بنیں گے سرگ جائیں گے اور آگیاں کو ماننے سے پراغ کی ساتھ رہے سکتے ہیں کر کے بھی سواس تھا لیکن مرکس میرے بہن ہے تونو سیشٹر انہوں نے مجھے بچن سنانے لگی وہ ادھار پا کے رومیو تین کا 23 بچن میں جیسا لکھا ہے سب نے پاپ کیا ہے پرمشک کا مہمہ سے رہی تھے انہوں نے وہ بچن سکھائی اور 24 میں جو لکھا ہے پرند اس کے نگرہ سے اس چھٹکارے کے دوارا جو مسیسوں میں سیند میں دھرمی ٹھہرائے جاتے ہیں تو ان بچنوں کو جب دکھائی تو میں یہ بشواث نہیں کر پایا اور بہت بیرت کر کے ان سے بحث کیا اور گھر سے بھی ان کو میں نکال دیا کہ انہوں نے اور سو سمچر سنانے لگی مجھے وہ پوچھی تُنہیں آگیاں ماننے کو سکھا رہا ہے لیکن کیا تُو مان پا رہا ہے کوئی بھی نیام کو نہیں مان شکتا رومیو گیارہ کا 32 میں جیسا لکھا ہے کہ پرابو تو سب کو آگیاں علاغن کا بندی برایا تاکہ وہ سب پر دیا کرے یہ بچن سنکے میں نئی سے سوچنے لگا ہاں میں یہ بچن کے رسر ویسواس کرنے لگا رومیتین کا 20 میں بھی لکھائی کی بیوستہ کے کرموں سے کوئی بھی اس کے سامنے دھرمی نہ ٹھیرے گا کینکہ بیوستہ کے کاموں سے پاپ کی پہچان ہوتی ہے پھر میں بیسواس کرنے لگا میں ہمارے سدیسے لوگوں کو یہ سکھا رہا تھا کہ رو رو کے پرارتھ نہ کرنا ہو بس کرنا یہ سامنے لیکن یہ تو من کو بودز بناتا ہے اور میں ان کو جو سکھشا دے رہا ہوں وہ تو بائی بل کی نصر گلت ہے ایسا لگنے لگا پھر بچنوں کو دیکھ کے جب اپنے آپ کو دیکھتا تھا مجھے گلت لگ رہا تھا اس لئے میں بچن سننے لگا اون لائن ابنے نے دس کا دس عدیہ کا بچن کو میں جو دیکھا جو پرشار کرتا تھا میں اسم سکھ دیکھ کے ایک ہی بار بلدن چڑھے جانے کے دورہ ہم پویتر کر دیے گئے ہیں اور ہم شد بھی کر دیے گئے ہیں تو پھر بچن کے دورہ میں ادھر پایا ہوں کر کے بچنوں کو سن کے بھی سس کیا اور وہ سکھشا بھی بتانے لگا اور پسٹا پاک یا نہیں بچنوں کو میں آن لائن سی سنا جو بیویچار میں پگڑی کے عورت جو موسیٰ کے نیم کے انہیں سر پتھر کر کے مرنا چاہیے تھا وہ مرے کبھی جیون نہیں پائے گی ایسی ستیتی میں تھی لیکن ایسوس کو بولتا ہے میں تجھے دنڈ کی آگیاں نہیں دیتا بولتا ہے جا اور پھر آپ پاپ نہ کرنا ایسوس ایسا بولتے ہیں میں بھی وہ من کو پا رہا ہوں میں بھی ایسا بیویچار میں پکڑی کے عورت ہوں جو دنڈ پانا چاہیے ایسوس میں اسی نئے روح سے جیون دان دے رہے ہیں اس کو چھوڑا رہے ہیں نگرہ دے رہے ہیں اور ایسا میرا بھی جیون ہے تو کچھ لوگ کے بعد ہم دیکھیں کہ بہت لوگ بولتے ہیں کہ میں بھی ایسوس نگرہ پایا ہوں سب کب آپ کو پربیو ایسوس شما کر دیئے کر کے یہ سچے گو جان کے میرا من آنے سے بھر گیا پرو کا بچن میں لکھائے تم ستے جانو گے اور ستے تمہیں سوطنطر کرے گا تو یہ بچنوں کو سن کے میرا من میں بہت آنے دیت ہوا اور میں یہی بات کو پرسر کرتا ہوں یہ بچن کو وشواث کرو گرہن کرو اور میں بہت دھنیا وار دیت ہوں گوڈنیس مشن کے سب کارے کرتا پاسٹر پاہ کو ایسا بچن نہیں سنا ہوتا تمہیں نہیں رکھ جاتا سوکو نمشکار بہت دھنیا واد سرانجن لوہر جی کو جو اپنا ادھر کا گوائی دیے ایسا نہیں لوگ ادھر پاتے ہیں تو ہم ایک ہی ادھر کا گوائی سنتے ہیں ایسا نہیں ہے پرکش رانکوں کا ادھار اور اس اسمچر کی وچن کو دینے کیلئے پرکش رانکوں نے چھڑایا ہے پاسٹر جب ادھر پائے اور جس کو بھی ملتے ہیں ان کے چرچ کے ہرے کلشیاں کو بھی ایک تلی ایک میچس ایک چیراغ پورا جنگل آگ لگا دے گی اسی پرکار ہمارے پارے سوسما چاہ رہے ہیں اس سوسما تر کا چیراغ آنے ہی لوگوں کو دھردائی میں جوتی ڈالے گی آئیے پرنشا کسٹوٹی کے ساتھ گراشر سکوئر کے ساتھ ہم پروکستوٹی کریں گے ایلیٹر ڈرامر بوئی آئیے تعلیوں کے ساتھ ساگت کریں گے گراشر سکوئر موسیقی Come, they told me, pa-rum-pum-pum-pum Our newborn king to see, pa-rum-pum-pum-pum Our finest gifts we'll bring, pa-rum-pum-pum-pum To lay before the king, pa-rum-pum-pum Ram-pum-pum-pum, ram-pum-pum So to honor him, pa-rum-pum-pum-pum When we come Baby Jesus, pa-rum-pum-pum-pum I am a poor boy too, pa-rum-pum-pum I have no gifts to bring, pa-rum-pum-pum-pum That's fit to give our king, pa-rum-pum-pum Ram-pum-pum-pum, ram-pum-pum-pum Shall I play for you, pa-rum-pum-pum On my drum Baby Jesus, pa-rum-pum-pum-pum The ox and lamb can't chime, pa-rum-pum-pum I played my drum for him, pa-rum-pum-pum-pum Pa-rum-pum-pum-pum I played my best for him, pa-rum-pum-pum-pum Ram-pum-pum-pum Ram-pum-pum-pum Then he smiled at me, pa-rum-pum-pum-pum Then he smiled at me, pa-rum-pum-pum-pum Me and my drum Pam-pum-pum-pum-pum Ram-pum-pum-pum-pum Ram-pum-pum-pum Pound in the yeph-rum-pum Now Oh I did He smiled at me, pa-rum-pum-pum-pum-pum-pum bowls موسیقی 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 کو بھی ہم بہت دنیواز دیتے ہیں یہ تعلیوں کے ساتھ پاسری سانگن جی کو انوائٹ کریں گے جو گرنیس آنسن چرچ میں کارے کرتے ہیں سب کو ملکے بہت خوشی لگا میں آپ کو کوریان کا سکھانا چاہتا ہوں آپ کو کوریان میں بولیے کامسا ہمیدہ کماب سمیدہ ہم بک ہمیدہ آپ کو کوریان میں بہت خوشی لگا آئے ہم بائیول کی بچن کو کھولیں گے دوسرا کورنٹیوں کا چار ادھے کا ساتھ بچن ایک گوچن دیکھیں گے پرندو ہمارے پاس وہ دھن مٹی کے ورطنوں میں رکھا ہے کہ یہ اسیم سامرتھ ہماری اور سے نہیں ورن پرمی شرحی کی اور سے ٹھہرے ہیں میں اب لوگوں کو ساتھ پی پی ٹی دکھا کے کوریان بچنوں کو دکھاؤں گا اس کا مطلب ہے کہ پرانے کپڑوں کا دام کی امت اس کا مطلب ہے کہ پرانے کپڑوں کا دام کی امت تو برکلین گر کے ایک سہر ہے یو اسے میں تو وہاں جنمہ ہوا ایک نچلے جات میں ایک گریب لڑکے کا کہانی بتاؤں گا جب وہ اس کو تیرہ سال ہو رہا تھا اور اس کے بڑے بھیا دو لوگ تھے اور بڑا بہن تھی ایک اس کا چھوٹی بہن تھی اس کا ماں باپ کے ساتھ سات لوگ ملکے وہاں رہتے تھے تو ان کا پیتا جی اکیلے ہی کما رہے تھے اور گھر بہت مشکل سے چل رہا تھا اور وہ بہت گریب گھر میں جن کی جن میں تھے تو ان کا بہت خواہیس تھا ایسا ہے وہ گریب تھے بھوشہ کے بارے میں ان کا کوئی آشہ نہیں تھا تو کچھ بھی نہیں سمجھ کر اور بڑے دہینی روح سے جیون جی رہتے ہیں ایک دن اس کا پیتا جی ایک پورانا کپڑا لے کر آئے پیتا جی ایک کپڑا لے کر اس کو بیٹے کو پوچھیں میں پتا ہے یہ کپڑے کا دام کتنا ہے تو ان نے کہا کہ پیتا جی یہ ایک ڈالر کیا کچھ ہوگا ٹھیک ہے تو اس کو دو ڈالر میں بیچ پائے گا پیتا جی جو مورک ہوگا ایک ڈالر کا ڈریس کو دو ڈالر میں بیچے گا تو اس کا پیتا جی نے کہا تو اس کو بولے کہ تو ایک بار بھی بیچنے کے لئے مطلب کوشش بھی کیوں نہیں کرتا تو کوشش بھی نہیں کیا ہے اور نہیں ہوگا کر کے کیوں ایسا تو سوچ رہا ہے اگر تو اس کو دو ڈالر میں بیچ دے گا تو ہمارے لئے بہت مددگار ہوگا تو دیکھ رہا ہے نا ہمیں یہاں گھر چلانے کے لئے کتنا مشکل ہو رہا ہے تو پیتا جی اپنا من اپنے بیٹے کو بتائے اور اس کپڑے کو اگر دو ڈالر میں بیچے گا تو گھر کے لئے بہت مددگار ہوگا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پیتا جی آپ اگر بولتے ہیں تو میں کوشش کروں گا تو اتنا پوراں ڈریس کو میں کیسے دو ڈالر میں بیچوں گا کر کے وہ سوچنے لگا پھر اس کو بہت ساف ریتے سے ساف کیا اور ایرن کر کے دھوپ میں سکھایا اور اس کو لے کے اور ٹیشن میں جا کے چلانے لگا یہ دو ڈالر دو ڈالر کر کے کوئی بھی آدمی اس کو نہیں خریدا لیکن یہ کبھی پیچھے نہیں ہٹا تو میں اگر یہ پیچھا تو پھر پوراں ڈریس لاتا تھا پھر اس کو دھو دھا کے بیچنے کا کام کیا اس پر کر دس دس دن کے بعد اس کا پیتا جی ایک اور پورانا کپڑا کو لائے پھر پیتا جی اس کو جو ڈریس لا کے دی اور پوچھے کیا پتہ یہ کتنے دام کا ہوگا تو انہوں نے بولا دو ڈالر میں ہو تو انہوں نے کہا بیچ ڈالر تو انہوں نے بولا کیسے تو اس کو بیچ ڈالر میں بیچے گا ہاں ایک ڈالر کا ڈریس کو دو ڈالر میں بیچنا آسان ہے لیکن دو ڈالر کا ڈریس کو بیچ ڈالر میں بیچنے کو جو پیتا جی اس کو کہہ رہا ہے یہ آسان بھب لگنے لگا تو اس کا پیتا جی اسے کہا بیٹے کو تو کیوں ایک بار بھی اس کو کوشش بھی نہیں کرتا ہے اچھا سوچنے پر وہاں کچھ نہ کچھ راستہ اپائے ہوگا تو یہ بیٹا سوچنے لگا میں گیرہ ایسے سوچوں گا تنیسی درو سے اپائے ہے ٹھیک ہے پیتا جی میں کوشش کر کے دیکھتا ہوں ہو سکے میں بیج بھی نہیں سکتا تب یہ چنتہ کرنے لگا میں کیا کر کے یہ دو ڈالر کا ڈریس کو بیچ ڈالر میں میں بیچ سکتا ہوں تو بار بار سوچنے پر اس کو بہت اچھا ایڈیا ملا ان کا ایک انکل ہے ان کو بہت اچھا سے ڈرائنگ کرنا آتا ہے ان کا مند میں ایک بیسواس آیا کہ ہاں مککی ماؤنس یا ڈونال ڈاک اس کو اگر میں پینٹنگ کروا دوں گا تو یہ بہت زیادہ دان میں بکے گا بچے جو ہے مککی ماؤنس ڈونال ڈاک کو بہت اچھا کرتے ہیں اس لئے وہ پورانا ڈریس میں وہ یہ مککی ماؤنس ڈونال ڈاک کا چطر بنوایا پھر اس ڈریس کو لے کے دھنی بچے جو سکول میں پڑتے ہیں اس کے سامنے اس کو بیچنے لگا تو انہوں نے بولا مککی ماؤنس ڈونال ڈاک کا پینٹنگ کیا ہوا ہے ڈریس صرف بیس روپیہ میں تو ایک دھنی بکتی اپنے بچے کو کار ملے کر جا رہا تھا انہوں نے اس کو جب دیکھا تو اس کے ماں تھی بچے کے ماں انہوں نے سوچی کہ اس کو میں خرید لوں گا اور اپنے بچے کو دوں گا تو بہت اچھا ہوگا تو ان کو وہ خرید لی تو یہ بہت خوش ہوا تو اس کا بیٹا جو ہے بہت خوش ہو گیا یہ ٹی سیٹ پاک ہے تو اس لئے وہ بچے کی ماں یہ لڑکا کو بیس ڈالر کے جگہ پچیس ڈالر دیا اور پانچ روپیہ ٹیپ دیا تو پیتا جی بھی بہت خوش ہوئے کیا اور جب آکے بولا کہ پیتا جی میں بیس روپیہ نہیں پچیس روپیہ میں بیچا پھر دیس دن کے بعد اس کا پیتا جی پورا ڈریس لے کر آئے تو بیٹا تو اس کو دو سوڈ ڈالر میں بیچ پائے گا ہاں یہ لڑکے کے امن میں پہلے دو بار دو بار بہت دام میں بیچ چکا تھا لیکن ایک بات سوچا جب کوئی اپاہ نہیں دیکھتا ہے اور گہرہ ایسے چنتہ کریں گے گہرہ ایسے چنتہ کریں گے نہیں راستہ وہاں ہوگا تو پیتا جی کو زیادہ کچھ نہیں بولا اور ٹھیک ہے پاپا میں اس کو دو سوڈ ڈالر میں بیچوں گا تو اب یہ لڑکا سوچنے لگا سوچنے لگا کیسے اس کو دو سوڈ ڈالر میں بیچے گا بہت چنتہ کر کے اس کو اچھا چا آئیڈیا آیا تو اس سمیں اس کو سمجھ میں آیا کہ ایک مسور ابھی نیتری وہ کچھ یہ آکٹریس وہاں آمریک آ رہی ہیں کر کے انہوں نے سنا میرے خیال سے وہ انڈیا لوگوں کی طرح تو سندر نہیں ہے بھارتی لوگوں کا آنکھیں بڑا بڑا ہے اور بہت سندر دیکھتے ہیں انہوں نے سوچا ہے کہ میں یہ فارا فوشیٹ کا میں یہاں شنگنے چلے سکتا ہوں فارا فوشیٹ یہ آکٹریس کا نام تو ان کا فارا فوشیٹ کے جب پریس کانفرنس جب ختم ہوا تو یہ جیسے بھی جا کے وہ یہ جا کے بولا کہ آکٹریس فارا فوشیٹ کو کی تم یہاں سینگنیچر کر دو یہ آکٹریس کو احصر یہ تو لگا لیکن یہ لڑکا کہ بہت خوشی سے بولتا ہے کہ مجھے سینگنیچر کر دیجئے تو اس کے چہرے پہ بہت سندر دکھا تو اس لئے یہ فارا فوشیٹ بھی اس کے ڈریس میں بہت اچھے سینگنیچر کر دی یہ لڑکا فارا فوشیٹ کو بولا تو وہ پوچھا آپ کا جو سینگنیچر کیا ہوا ڈریس کو میں بیت سکتا ہوں کیا میڈام ٹھیک ہے تمہارا پاس یہ ڈریس ہے تمہارا مرجی سے کرو پھر وہ سینگنیچر لے کر یہ آیا اور بیچنے کے لئے بولا کہ یہ دو سو ڈیلار میں یہ ڈریس بھیجتا ہوں جب انہوں نے کہا یہ فارا فوشیٹ کا سینگنیچر ہے یہ دو سو ڈلر میں بیچنا ہے کر کے جب انہوں نے کہا ایک نیا کرو بولا میں دو سو ڈلر میں لے لوں گا کس نے بولا میں تین سو ڈلر دوں گا کس نے بولا چار سو ڈلر میں دوں گا تو یہ ڈریس کا دام بڑھتے گیا پھر وہ بارہ سو ڈام تک ڈریس کا کھیمت بڑھ گیا اتنا پوران ڈریس ہے صرف ایکٹریس کا سینگنیچر وہاں کرویا اور اس کا کھیمت بہت بڑھ گیا پھر وہ بارہ سو ڈالر میں اڈریس کو بیچا آ کے بولا پیتا جی یہ بارہ سو ڈالر میں میں نے بیچا اس کا پیتا جی بھی بہت خوش ہو گئے تو بہت خوش ہو گئے اس کا پیتا جی بھی کی اور اس کا ماں بھی خوش ہوئے اس کا پریوار پورا خوش ہوئے پر پیتا جی نے اس کا بولے تو اگر تو یہ کام اگر نہ کرتا تو میں دوسروں کے دوارہ میں یہ کام کرانا چاہتا تھا اچھی بات ہے کہ تو نے یہ کام کیا اور میں خوش ہوں اس کا پیتا جی بھی بہت خوش ہوئے ایک دن باپ بیٹے جب سو کے بات کر رہے تھے تو پیتا جی اس کو پوچھے یہ پورا میں ڈریس کو بیچتے ہوئے تو کچھ سیکھ پایا ہاں پیتا جی میں نے ایک باتیں سیکھ پایا اچھا بتا کیا سیکھا بیٹا نے بولا کہ پیتا جی جب کوئی مشکلیں پریشتی ہو کچھ اپائے نہیں دکھ رہا ہے ایسا سٹیتی میں بھی گہرائے سے اگر ہم سوچیں گے تو نشتی درو سے وہاں کچھ نہ کچھ مار گھے کر کے میں سمجھ پایا لیکن اس کے پیتا جی سمپن بھن باتوں کو بتایا ٹھیک ہے میں صرف اتنا ہی بتانا نہیں چاہتا تھا تو بیٹا چونک گیا پھر پیتا جی آپ کیا سکھانا چاہتے تھے ٹھیک ہے بیٹا اچھے سے میری بات سن لے تو اتنا پورانا ڈریز کو جب تو اچھے سے بیچ رہا ہے تو اس کا دامبے بہت بڑھ جاتا ہے ہم تو زندہ انسان ہیں اور ہم تھوڑا گریب ہیں اور ہمارے شریر کا رنگ تھوڑا کالا ہے لیکن ہم نراض ہو کے دوک میں رہنے کی کچھ بجا نہیں ہے جب ہم پورانا ڈریز کا دام ہم بڑھاتے ہیں تو وہ بھی اس کا بڑھنے لگ جاتا ہے تو منشہ کا ملے اور کتنا زیادہ کیوں نہ بڑھ سکے گا تو اس کا پیتا جی بیٹے کا من میں ایک وشواس کو دیا یہ بھی ہم کالے لوگ ہیں گریب ہیں اور اس پر اگر تو اپنا دام کو اگر تو بڑھائے گا تو بہت ملے انروف سے تو جیے گا اس دن کے بعد یہ لڑکا بہت اچھا سے پڑھائی کرنا شروع کیا پھر اپنے آپ کا ایکسرسائز کر کے اپنے آپ کو ٹریننگ دینے لگا پھر اس کے من میں بھویشہ کا آسا بھی بھر گیا بیس سال کے بعد یہ لڑکا کون ہے کیا بن گیا تو یہ باسکٹ بول کا جس کو گوڑ کہا جاتا ہے وہ مائیکل جورڈن یا پرینس آب باسکٹ بول بھی کہا جاتا ہے آپ لوگ ابھی کچھ کچھ سمجھ لیے کہ میں یہ کہانی کے طرح کیا بولنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کا ملے کو میں بڑھا دینا چاہتا ہوں آپ اگر اپنے ملے کو بڑھائیں گے تو بہت ملے ان بن جاؤ گے کی نہیں میں آپ لوگوں کا ملے بڑھانا چاہتا ہوں چلی اور ایک اوڈہان دیکھتے ہیں یہاں کوئی فیش ہے کوئی مچھلی ہے یہ ایک آستریا مچھلی ہے یہ اس کا پریویش کے نصر بڑھتا ہے اگر یہ مچھلی کو ایکوائریم میں رکھتے ہیں کبھی بھی پانچ آٹھ سینٹی میٹر سے زیادہ نہیں بڑھے گا اور یہ ایکوائریم کا مچھلی کو اگر آپ لے کے طلا میں چھوڑ دیں گے تو یہ پانچ آٹھ سینٹی میٹر تک بڑھے گا پرانتو یہ مچھلی ایکوائریم سے نکال کر خود ہی خود طلا میں نہیں جا سکتا کوئی تو اس کو لے کے طلا میں چھوڑنا چاہیے تو کوئی ڈرتا تھا جب وہ بڑے طلا میں اس کو چھوڑ دیں گے تو یہ ڈرے گا ایسے پرانی اور نیک مچھلی ملیں گے جس کو کبھی نہیں دیکھا تھا تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ اتنا بڑا دنیا بھی ہے بڑیا پریویس بھی ہے لیکن یہ آکوائریم میں اس کا عادت تھا پھر بعد میں طلا میں جب اس کا عادت بن جاتا ہے تو پھر اس کو ایکوائریم میں جانے کو بولو ان کے تب بھی نہیں جائے گا تو ہمیں کیسے جندہ تھا تو اس مچھلی کو اگر وہ طلب سے نکال کر اگر ندی میں چھوڑ دیں گے تو نبی سے ایک سو بیس سنٹی میٹر تک وہ بڑھے گی اگر اس کو بڑے ندی میں لے کر اگر چھوڑ دیں گے تو ایک سو بیس میٹر تک لمبا ہو سکتا ہے یہ مچھلی کبھی بھی اپنے سے ایک پریویس سے دوسرے پریویس میں نہیں جا سکتا کوئی تو اس کو ایک ستان سے دوسرے ستان کو لے جا رہا ہے تو یہ مچھلی کا دنیا جو ہیں ہم ویسے ہی اپنی بارے میں اپنی سیما کے اندر ہم جان سکتے ہیں ایک ایسا چھوٹا جگہ تھے جو ہم خود دیکھ رہے ہیں خود سوچ رہے ہیں ایسے لوگ ہیں جو اپنا زندگی ایکواریوم میں ہی رہ کر ختم کر دیتے ہیں تو جب آپ اس چھوٹے جگہ پہ رہتے ہیں تو بہت کم سمیں کم چیزوں کو ہی آپ انوبار کر سکتے ہیں اور یہ دے بھی آنند خوشی ہے اور آپ انگی باتوں پر کرتے تو ہیں لیکن جو طلاب میں جو آنند خوشی ملتا ہے جو آکواریوم سے بڑھ کر ہے وہ طلاب سے نکل کر ندی میں جو زندگی جائیں گے وہ بہت اسٹریر مہار ہیں اس لئے آپ ایسا کام کرتے ہیں کہ آپ کو آکواریوم سے نکل کر ندی میں ڈا لیں تو آپ خود خود اسٹھانہ دریت ہوں گے ایسی بات نہیں ہے اسی پرکار کلیسیاں میں کون سمچالن کر رہا ہے تو اس کے انتظار آپ چلا جائیں گے میں نیسے سے جنب ہونا سے پہلے میں بھی اکاریوم کے اندر جیون جی رہا تھا اور میرا کوئی بھی لیڈر نہیں تھا اور مجھے جتنا جگت پتہ ہے جتنا جیاں اسی کے بچار سے میں جی رہا تھا لیکن پیتہ جی اپنے کو پرمیس ایسے کام کر رہے ہیں جیسا کوئی مجھلی کو آکواریوم سے ندی میں لیا جاتا ہے اور جب وہ نیسے سے جنب ہو کے پروکے داست کے دھوارا اور سختر کے دور اگوائے کیا گیا تو میں بہت ملین بکتی بن گیا اور میں ایک ایسے بکتی ہوں جو کس کے پچھوی یوگیوزہ نہیں ہے تو میں اپنے من اپنے بیچار کو لے کے بس اپنے لیے جیتا رہا تو انگے لوگ جی ہیں یا مرے مجھے کوئی آتا جاتا نہیں ہے بس میں اپنے لیے بس جی رہا تھا لیکن پروکانوگرہ سے ادھار پایا جب میں نیسے سے جنم ہوا پھر میں نے پاسٹر پاک جی کو ملا اور پاسٹر پاک کبھی بھی اپنے لیے نہیں جیتے ہیں پاسٹر سو سماجر کے لیے پرمیشہ کی سامنے اپنا جیوان کو بلدان کر کے جیتے ہیں یہاں جڑے ہوئے سب بھائی میں اب لوگ نیسے سے جنم ہوئے ہیں آپ جو نیسے سے جنم ہوئے ہیں بہت اچھے یہ بات ہے یعنی کہ آپ کے ردے میں اسم سے جیوی تھے یہاں لکھا ہے کہ ہمارے پاس جو دھن ہے مٹی کے برتن میں ہم پائے ہیں اور جو نیسے سے جنم ہوئے ہیں ان کے ردے میں یہ بہت بلدان کے روپ میں اسم سے ہیں پاسٹر پاک بھی نیسے سے جنم ہونے سے پہلے بہت دہلی جیوان جی رہے تھے تو انہوں نے جو کچھ بھی کرنا چاہے کچھ بھی نہیں کر پائے لیکن وہ نیسے سے جنم ہوئے ہیں لیکن وہ نیسے سے جنم ہوئے ہیں کہ انیس سال کے بعد پاسٹر نے کہا تھا کہ میں جب ایسے کی دور کرنے لگا تو ایک ایسے کچھ بھی نہیں ہے جو آسم بھو ہے پاسٹر کس پر کا جیوان جی رہے ہیں ان کا جیوان کو میں نے دیکھا پاسٹر پاک اس مہتر کے لیے اور دوسروں کے لیے جیوان جی رہے ہیں اور پاسٹر بہت آنند میں جیوان جی رہے ہیں تو میرے من میں ایسا من آیا میں اگر اپنے لینہ جی کر دوسروں کے لیے جینے لگوں گا تو میں بھی پاسٹر کے جیسے آنندیت ہو جاؤں گا وہی من میرے من میں رکھا تھا اس کے بعد میں سو سماتر کے لیے جیوان جینے لگا اور بہت بڑی آنند سے میں جی رہا ہوں ہمارے بھارت میں رہنے والے بھائی اور بہن بھی اب بھی بھی اگر آپ اپنے لینہ جی کر سو سماتر کے لیے دوسروں کے لیے آپ جینا لگیں گے اب بھی بھی اگر آپ جگت کے سب سے آنند میں بیکٹی بن جائیں گے آج جو بچن ہم پڑھا لکھایا ہے پرانتو ہمارے پاس وہ دھن مٹی کے برتنوں میں رکھا ہے کہ یاسم سامرت ہمارے اور سے نہیں برن پرمی سری کی اور سے ٹھہرے تو ہمارے پاس ردے میں جو ایشو ہیں اس میں بہت سامرت ہے وہ سامرت ہے شکتی ہے مطلب وہ سامرت ہی ہے آپ اگر اس ایشو کے دوارہ جیون جی رہے ہیں آپ کے دوارہ ایشو کا سامرت پرکڑ ہوگا ایشو کا جان پرکڑ ہوگا ایشو کا پریم آپ کے دوارہ پرکڑ ہوگا اور سب باتیں پربو ایشو مسیح میں آپ سب کو دیئے ہیں پر آپ کو ان بات کو بشوس کرنا پڑے گا ہاں میرے مند میں ایشو جی بھی تھے ایشو مجھے آسید دینے پر میں آسید کا جیون جی سکتا ہوں آپ لوگوں کے وچار سے آپ کا دیس گریب دیس ہے لیکن ہمارے پرمیشتر گریب نہیں ہے پرمیشتر سرگر پرتیوی کے سرشتی کرتا ہے ہمارے پر یوگیتہ ہے کہ پرمیشتر کو پتا کر کے ہم پکا رہے ہیں ہمارے پیتہ دھنی ہے تو ہم اس کے پتر سنتان ہم بھی دھنی ہے اور پرمیشتر نے کہا کہ یہ سب تمہارا ہے مطلب پرمیشتر میں سب کچھ دیئے ہیں اور بشتر کے دورا انشاء اندھان کرتے ہیں آپ لوگوں نے آفریکہ ٹوگوں کی بات سنے تھے نہ نہیں سنے تھے تو وشواس کا جو دنیا ہے آپ نے یہ ٹوگوں کا ایک گاؤں ہے آمون جی کو پیر بھارت کے تلنا میں تو ٹوگوں بہت گریب ہے اور میرا بیٹا یہ ٹوگوں میں سٹم مشنیری بن کے گیا تھا وہاں اتنا کیڑے ہیں کہ عورت ہیں بھی کھڑے ہو کر سوسو کرتے ہیں اور بہت سے پکٹ ماروہاں ہوتے ہیں کہ ہمیشہ چوری کرنے کے لئے لوگ رہتے ہیں سب سے پچھلے گاؤں سے پچھے بھرگ کی گاؤں سے بھی بہت گریب گاؤں ہیں آج کا اگر یہ بچنوں کا گھر آپ سنیں گے تو آپ پورا دھنی ہو جائیں گے آپ ہمارا ایک پاسٹر ہے وہاں مائن ریجوگیشن دینے کو گئے تھے امو جی کوفے کے یہ لوگ چھوڑے بچے ہیں ہمارے میشنری پاسٹر ہواں جا کے سوسما چر پرچار کیے مائن ریجوگیشن دیئے پاسٹر نے بولے کہ ٹوگو آفریقہ کا سینٹر بنے گا آمو جی کوفے یہ ٹوگو کا سینٹر بنے گا اور پاسٹر گھوشن کرنے لگے یہ گاؤں سے راشترپتی پردھان مانتری پروفیسر لوگ نکلیں گے مصور مصور لوگ نکلیں گے اور آفریقہ کے ان لوگوں کا من بہت نمر ہے اور سرل من ہے اس لئے پاسٹر جیسے بول رہے تھے ویسے انہوں نے یہ بچنوں کو بھی گھران کر لیا پھر وہ لوگ بھی بولنے لگے ہمارا گاؤں آفریقہ کا سینٹر گاؤں ہیں اور ٹوگو کا سینٹر آمو جی کوفے گاؤں ہے ہاں ہمارے گاؤں سے راشترپتی لوگ نکلیں گے پرائیم مینسٹر نکلیں گے مینسٹر لوگ بھی نکلیں گے جن لوگوں کے دیوا میں من میں کوئی آسا نہیں تھا ان کے من میں پاسٹر نے آسا بھر دیا ابھی ٹوگو انہیں دیشتوں سے مدد لے کے چل رہا ہے لیکن ابھی سیئے دیش انہیں دیشتوں کو مدد کرے گا تو انہوں نے بڑے آوچ سے بولے کہ ہم دھنی دیش ہیں تو پاسٹر نے جو بچن کو بولے تھے اس کو انہوں نے ویسوا سے گھران کر لیا انہوں نے بس اپنا ایک من کو بدل دیا آج اگر اپنا من کو آپ بدل دیں گے تو آج تک جس جگت کو آپ نے انوحب نہیں کیے ہیں ایسا جگت کا آپ انوحب کریں گے میں بھی آپ کو جب نمس کر کیا میں نے بولا میں دنیا کا بیست پاسٹر ای سنگ جن ایسا کہا نا آپ بھی جہاں کہیں بھی جا رہے ہیں آپ بولے میں دنیا کا بیسٹ پاسٹر ہوں بیسٹ پسٹر ہوں انہوں نے اپنا ہی پریوش کو بدل دیا پھر انہوں نے اپنے بات بولنا چھوڑ کر بیسوس کی بات بولنے لگے یہاں ایک عورت کا پوٹ دیکھ رہے ہیں ہاں ہاں تو آگے کوئی منسٹر کی ماں بنے گی تو کیا وہ ماں بنے گی تو کیسے رہیں گے اس لئے انہوں نے نئے اڈریس لائی اور پہن لی ہے پولیتین میں پہلے جیسا سامان نہیں پکڑ کر ابھی اچھے وینیڈی بیگ میں پکڑی ہے ان کے بچے جو پڑ نہیں رہے تھے بیچ میں پڑھائی چھوڑ دیئے تھے تو میرا بیٹا راشترپتی بنے گا یا منتری بنے گا کیا پتہ اس لئے ان کو پہلے اچھے سے پڑھانا چاہیے اس لئے اپنے بچے کو لومے میں پڑھاتے ہیں پھر سے یہ راستہ دیکھ رہے ہیں صرف بریج ہے اور بریج بھی ٹوٹ گیا ہے تو ہمارے جو مشناری پاسٹر ہیں وہ ایک لکڑی کا بریج کے وہاں بنوائے تھے یہ تو انہوں نے کہا ہمیں بریج بنائیں گے تو کتنا خرچہ آئے گا گاہ کے مکھیا سے جب باتشت کر رہے تھے تو ایک روڑ کنسٹرکشن افیس تروہاں دیکھا کہ یہاں ایک فورینر ہے کیا کر رہا ہے کیا بات کر رہا ہے تو ہمارا ایک گاؤں کا ایک بریج ٹوٹ گیا ہے تا فورینروں کے یہ بریج بنانا کیوں چاہتے ہیں پھر وہ جاکے وہ گاؤں کے مکھیا کو ملا مکھیا نے ان کو کیا بولا انہوں نے کہا کہ یہ کچھ دن کے بعد ہمارا ایک اموزی کوفے گاؤں ٹوگو کا سینٹر بنے گا اور یہیں سے راشترپتی پردھان منتری ایسے منتری لوگ نکلیں گے سب لوگ سمان بات بولے افیسر جن کو بھی ملے سب لوگ ایسے سمان بات بولے اور ایسی بات وہ افیسر کو دل کو چھو گیا تو پہلے وہ دوسرے جگہ ہائیوے بنانے کو چاہتے تھے پھر بعد میں اپنے سارے دھیان بدل کر یہاں اور راستہ بنانے کے لئے یوجنا بنایا ہے پھر انہوں نے اس گاؤں کے لئے بریج بھی بڑھا دیئے ابھی راستہ ایسا سندر بن گیا اموزی کوفے گاؤں کے لوگ صرف ایک بات بدل دیا ان کا زندگی بدل گیا اس لئے آپ کا پریشتیتی کو پہلے نہ بدل کر من کو پہلے بدلیا ہے اپنا من کو بدلنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنا بات کو پہلے بدلیے اب ورلڈ کا بیشت بننا اپنے آپ سے سمبب نہیں ہے اور جو لوگ نئے سر سے جنم ہوئے ہیں ان کے اندر ایشو ہیں اور ہم جو سو سماچار کے درہ نئے سر سے جنم ہوئے ہیں وہ سب سے بیشت سو سماچار ہیں تو اس لئے آپ دنیا کے سربششت بھائی اور سربششت بہن ہیں اور آپ آپ کے اندر جو ایشو سماسے ہیں سب سے بڑے سب سے زیادہ دھنی ہیں اس لئے میں کنگا لوں اس پرکار آپ باتیں مت بولئے ہیں سمجھ گئے آپ لوگ؟ بھارت میں ایسے کہیں جگہ ہے کیا یہ ایک سکول ہے سکول ہمارے بچپن میں بھی سکول نہیں تھا تو ہم ایسے جگہ پہ بھی ہم پڑھ رہے تھے وہ یاد ہیں ہم اور لوگوں کا جب من بدل گیا انہوں نے بولے کی ہمارے گاؤں سے راشتر پتی پرائیم منسٹر نکلیں گے تو اس لئے چلی ہم یہاں سکول پہلے بنائیں گے تو آئیو ایف جب ایسا کرنے کا یودنا کر رہے تھے وہاں کا ایک انجیو آکے بولا کی ہم بھی آپ کے ساتھ مل کے کام کریں گے سو کرڑ روپیہ وہاں اس کام کے لئے دیئے تھے یہ پہلے جب ان کا شروع ہوا تھا ایسا سکول کا ڈیجائننگ ہے اور وہاں کانسٹرکشن چالو ہے کچھ دن کے بعد اوپن بھی جائے گا تو ہمارے بھائی بینوہ خوشی خوشی ہوا سکول کانسٹرکشن کر رہے ہیں یہ گاہ میں جو کچھ ہو رہا تھا یہ گورنمنٹ کی خبر میں آیا تو ان کا اچھا سکشہ بیبھاگ جو ہے وہ بھی اس کے خبر پائے تو ہاں لومی چرچ کے ایک بھائی ہیں جو پینٹنگ کرتے ہیں آمو جی کوپے میں جو پرمیشترکام کر رہے ہیں اس کا من ایک بھائی نے گرہن کیا وہ ایک برادر تھے جو اپنا گھر کا کرایا بھی نہیں دے پا رہے تھے بہت مشکل جیون جی رہے تھے تو انہوں نے یہ من کو گرہن کر کے اپنا نیم پلیٹ کو بدل دیئے دنیا کا سب سے بیسٹ پینٹر ایک بھیکتی جا کے دیکھا کیا یہ دنیا کا سب سے بڑا پینٹر ہے کیا آپ ہی ہیں وہ جو دنیا کا سب سے بیسٹ پینٹر ہیں انہوں نے کہا ہاں میں وہی بہتتی ہوں بڑی سار سے بولا پھر انہوں نے اس کو بولایا ٹھیک ہے آ کر ہمارے گھر کا پینٹی کرو وہ بہت دام دے کر اپنا گھر بنوائے تھے تو جب وہ کام کرنے گیا تو انہوں کو تین ہوجہ ڈالرز ملا اس لئے انہوں نے ٹوگوں میں جتنے بھی اچھے رنگ کرنے والے لوگوں کو وہ پینٹر لوگوں کو جمع کیے اور گھر کا جب کام انہوں نے پورا کیا تو بہت سندر روح سے انہوں نے پورا کر دیا گھر کا مالک بھی بولا کہ سچ مچ میں یہ ورلڈ کا بیسٹ پینٹر ہے اس لئے انہوں نے بولا کہ آگے کہ ہمارا جتنا بھی انگو سٹکشن ہوگا آپ لوگوں کو ہی پینٹ کرنا اس پر کر ایک کمپنی کا مالک بن گئے ہو نیا بیجنس ڈارٹ کی ہے نیا گھر بنائے ہیں تیرف انہوں نے ایک گھر اپنا من بدل دیئے ان کا زندگی بدل گیا اور یہ بات جب گورنمنٹ سنا تو ہمارے مشنری کو سرکار انوائٹ کر کے ان کو مائنڈ جوکشن دینے کے لئے بولے ہیں پھر پاسٹر نے اوچ پدوی کے لوگوں کو مائنڈ جوکشن دینے شروع کی ہے تو پھر وہ لوگ بھی بولے کہ آپ آمو جی کوپے میں جو مائنڈ جیشن آپ دیئے ہیں ہمیں بھی دیجئے تو اب یہ ٹوکو پورا بدلنے جا رہا ہے آپ لوگ ایسے لوگ ہیں جو اپنے بارے میں بھی نہیں جانتے ہیں آپ اپنے آپ کو مت دیکھئے آپ پرمشہ کا وچن کی آنکھوں کے دورا اپنے آپ کو دیکھئے اور لکھا ہے ہم یہ بھوم لدھن کو مٹی کا برطن میں ہم پائے ہیں اور یہ مٹی کا برطن میں جو بھوم لدھن پائے ہیں یہ بھوم لدھن ایشمسی آپ پائے ہیں اور جو ایشمسی ہے ہمارے سب باتوں کو جیت چکے ہیں اس مسیح سہتان کا پرکشا کو بھی جیت چکے ہیں اس مسیح جو مرتی کو بھی جیت لیے ہیں جیبانت ہوئے ہیں ایسا ایشور ہیں ایشور آپ کے سنگ بھی ہیں آپ لوگ بہت اشترے لوگ ہیں تو آپ کے اندر ایک مہان بیقتی تو بات کر رہے ہیں اس لئے آپ اپنے آپ کو کسی اور کے ساتھ تلنامت کیجئے میں آسا کرتا ہوں آپ اس ایشو کو وشفاس کریں گے تو ایشو مسیح اگر آپ کا کلشا کو بدلیں گے تو بدل سکتا ہے کیا نہیں بدل سکتا ہے بدلے گا تو ایشو اگر آپ کو بدلیں گے تو آپ دھنی ہو سکتے نہیں اس لئے پہلے آپنا بات کا بدل دیجئے میں پاسٹر ای سانجون کی طرح آپ کو بچن بتا رہا ہوں اور یہ بچن میں ابھی آپ کو نہیں بتا رہا ہوں میرے اندر جو ایشو ہیں وہ بتا رہا ہے تو میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں میں ایشاندون کا سریع لیا ہوں لیکن ایشو کے روپ میں آپ کے سامنے ہوں اگر میرے اندر جو ایشو ہیں اگر وہ منسٹری کریں گے تو سب اچھے سے بدلے گا کی نہیں بدلے گا سب اچھے سے بدل جائے گا اس لئے آپ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں وہاں جا کے آپ بولیے کہ ایشو آئے ہیں آپ ایشو کے دور اگر آپ زندگی جائیں گے تو آپ کا قیمت بہت بل جائے گا آپ سمجھ پا رہے ہیں کیا اگر وہ ایشو کے دور اگر یہاں کام کریں گے تو آپ کے اندر وہ احسر ایک کام دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ بڑے آواز سے آپ بولیے کہ ہم دنیا کے سب سے بڑے دھنی لوگ ہیں تو ہم ایشو بن جائیں گے جو دوسرے راجیوں کو مدد کرے گا آپ سمجھ پا رہے ہیں کیا کیونکہ آپ لوگوں کے پاس سربس ریشت سو سمجھ چار ہے آپ کا اگر پتی سب سے برا ہے تو بولیے یہ دنیا کا سب سے بیسٹ پتی ہے اور اپنے ستری کے لیے بھی بولیے کہ یہ میرا سب سے بیسٹ پتی ہے سری پتنی ہے اور اپنے بچوں کو بھی یہ راشتر پتی بنے گا اگر ایشو آپ کو پریشیڈنٹ بنائے گا تو آپ نشطی درو سے پریشیڈنٹ بنیں گے میرے زندگی میں کبھی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کبھی پاسٹر بنوں گا لیکن ایشو جب مجھے پاسٹر کے روپ میں ستھاپن کیا تو میں مہان پاسٹر بن گیا ہوں اور ایشو جب آپ کو دھنی بنائیں گے تو آپ دھنی بن جائیں گے آپ دھنی بن جائیں گے بات نہیں ہے آپ دھنی بن چکے ہیں آپ سمجھ پا رہے ہیں کیا سب کوئی کیونکہ اس ایشو مسیح میں شامرت ہے تو جو ایشو آپ کے ردے میں ہیں وہی آپ کے ردے میں نواز کریں گے وہی آپ کے ردے میں پویتر آتمہ کے دورہ کام کریں گے اور آپ کے ردے میں ایشو کام کرنے کے لئے ہمارا شریر کی ضرورت ہے تو پرمشہ کے شامرت کے دورہ پربو کا شکتی کو پربو پرگڑ کرنا چاہتے ہیں اپنا گیان کو اپنا شامرت کو تو ایشو مسیح کا پریم پرگڑ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے جو بیشوہ سے بیشوہ سیوں کے دورہ پربو کام کرنا چاہتے ہیں پاسٹ پاک کے پاس بیشوہ سے اس لئے پاسٹ جہاں کے بھی جاتے ہیں اس راستری روح سے کام کرتے ہیں تو ہمارے پاس بھی جو بیشوہ سے رہے گا ہم جہاں کے بھی جائیں گے پرمشہ احصر روح سے کام کریں گے پاسٹ کے پاس جو بیشوہ سے اگر اس بات کو اگر اپنے دل میں بیاب رکھوں گے تو پرمشہ بھی ایسا سمان روح سے کام کریں گے آپ سمجھ رہے ہیں کیا سب لوگ اپنے مند میں بیشوہ سے گھران کیے کیا نشطد روح سے آپ یاد رکھیں گے پرمشہ میرے دورہ کام کریں گے آج بھی جیسا میں نے آپ لوگوں کو بتایا جیسا پیتا جی اپنے بیٹے کا گوائی کیا اور بتائے کہ تم بہت اچھے سے کام کر سکتے ہو جیسا ایک کوئی مچھلی کو آپ اکوریم سے نکل کر ندی میں چھوڑنے پر بڑھا ہو جاتا ہے اسی پرکار تو ہمارے پاسٹو لوگ بھی اس پرکار کارے سے اپنے دنیا سے نکل کر ایک مہان اور بہترین دنیا پر جا سکتے ہیں جب اپنا من کو اور شریر کو کالیشیہ کے ساتھ ایک کر کے پرو کے دعاست کے ساتھ ایک کر کے چلیں گے اب آپ بہت ملیان بیکٹی بن جائیں گے آپ لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کیا اور ہم سب ہی اس پرکار بشوہ سے اور آسہ سے جییں گے کورونا ختم ہونے پر سب لوگ ایک بار کوریا جرور آئی ہے آپ سمجھ گئے کیا اور کورونا ختم ہونے پر میں بھی بھارت جاؤں گا آج کا بچان میں یہاں تک بتاؤں گا دھنیا بات پرارتھنا کریں گے ہاں 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 اور پرہ بھارتھنا ملیان بچان دیئے اور سنینے کا سمجھ دیئے اس لئے دھنیا بات دیتے ہیں مٹی کا بارتھنا میں ہاں 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 دھن پائیں ہاں 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 اور پرابو اچھا کرتے ہیں کہ ہمارے بھائی بہنوں کے دورہ پرمیشن نشطین روح سے کام کریں گے ہمارے بھائی بہنوں میں سے ایک بھی بھائی بہن اور بشوہ سمنہ آرے کر اسیو کے دوارہ اسیو جو ہمارے دورہ نشطین کام کرنے آ چاہتے ہیں وہ بشوہ سے بڑھنے پائیں آسیس دیجئے اور اڑی ساہ میں جتنے بھی لوکل چرچس ہیں سب کلیشیاں کو پرابو آسج لیں اور جتنے بھی بھائی بہن اڑی ساہ میں سوسمہ چرپچر کر رہے ہیں ان کے دورہ مہان روح سے کارے کر رہے ہیں تو ہمیں سب سے آرند کی بھیکتی کے روح میں اگوائے کریں کلیشیاں میں اور اس پر کر کلیشیاں کے روح میں آپ ہمیں اگوائے کریں جہاں پتہ ایک دین ایشو کام کر سکیں آج اس ملیانسہ میں دیئے ہوئے پرابو کا ہم مہمہ دیتے ہیں اس ملیانسہ کے نام سے پرارتنا کرتے ہیں آمین ملیانسہ میں دیتے ہیں